بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کے خدمت میں حاضر ہوں بظاہر حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پبندی لگانے کا جو اعلان کر چکی ہے فیصلہ کر چکی ہے اور وہ ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف کو کر رہی ہے لیکن اصل میں کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ والا معاملہ معلوم ہوتا ہے آج دو پریس کانفرنسز کہہ لیں یا میڈیا سے ٹاک کہلیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دو مرکزی رہنماؤں نے کی اور دونوں نے دو مختلف انگلز کے اوپر بات کی ایک نائے وزیر اعظم جناب اسحاگڈار صاحب تھے اور دوسری طرف وزیر دفاع جناب خاجہ عاصف صاحب تھے تو اسحاگڈار صاحب نے جو مختلف باتیں کی اس میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بیسک بنیادی طور پر شکوہ یا گلہ ہے وہ دوراتے ہوئے وہ اس بات کے اوپر آئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی والے بات جو ہے وہ ابھی حتمی نہیں ہے یہ جو اعلان وزیر اطلاعات و نشریات نے کیا تھا اس کے اوپر برحال پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت ہونا باقی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو دیگر اتحادی ہیں وہ اپنا مافیو ضمیر بیان کر رہے ہیں لیکن سٹیٹڈ پالسی کسی پارٹی کی ابھی تک سامنے نہیں آئی سارے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی کسی پولٹیکل پارٹی کے اوپر آہ پابندی نہیں لگنی چاہیے ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی ان حالات تک پہنچنے کی ذمہ دار کوئی اور فریق نہیں ہے کوئی اور کردار نہیں ہے بلکہ خود پاکستان تحریک انصاف ہے تو ان حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب وزیر اعظم کی طرف سے یہ والی سٹیٹمنٹ کہ ابھی ہم نے حتمی فیصلہ نہیں کیا کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کر رہی ہے وہ نکل رہی ہے اس ساری صورتحال سے یا پاکستان مسلم لیگ نون نے یا حکومت نے جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ کر لیا ہے میں نے جس طرح پہلے آپ سے گزارش کی کہ اس وقت پاکستان کی ریاست کے دو اہم ستون آپس میں گتھم گتھا کہہ لیں تو پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس اس پرسپیکٹو میں وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنا کر ٹارگٹ کہیں اور یعنی کہ پاکستان کے ایک اور پاور ہاؤس کو ٹارگٹ کر رہی ہے تو وہ کیا جو ایک میسج کنوے کرنا تھا وہ میسج کنوے ہو چکا ہوا ہے کیا اس میسج کو اسی طرح سے ڈیکوٹ کیا گیا ہے یا پر جو رسیب کیا گیا ہے جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت چاہ رہی تھی یہ ایک بار حال اپنی جگہ کے اوپر ڈیبیٹ ہے جو خواجہ آصف صاحب ہیں اگر آپ ان کی پریس کانفرنس سنیں تو وہ کھل کھلا کے پاکستان کی آلہ عدلیہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں میں وہ آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں انہوں نے سیال کورٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جی کہ عدالتوں کا اترام کرتے ہیں لیکن عدالتوں کو بھی چاہیے وہ اپنا اترام کرائیں اور سیاستدانوں کو اتنا کمزور نہ سمجھیں انہوں نے جو پریس کانفرنس میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل چھے لگتا ہے اور آرٹیکل چھے کی کاروائی ضرور ہونی چاہیے پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں اتحادیوں سے مشاورت کریں گے انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کی کاروائی جب بھی ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ غور کر لیں خود سے کہ یہ ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف ہوئی ایک عدارہ چھبیس لاکھ کیسز کا فیصلہ نہیں کرتا تو کیا وہ توہین عدالت نہیں کرتا بڑا گسہ پٹا سا جملہ ہے لیکن انہوں نے بول دیا عدالتوں کا اترام کرتا ہوں لیکن عدالتوں کو بھی چاہیے وہ اپنا اترام کرائیں سیاستدانوں کو اتنا کمزور نہ سمجھیں اچھا ویسے میرا خیال ہے کہ انہوں نے سیاستدانوں کو اتنا کمزور نہیں سمجھا باقی آپ کی مرضی ہے خواجہ عاصف کا کہنا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ریزلٹ کسی کو نظر نہیں آئے اس اس وقت عدلیہ نے کیوں نوٹس نہیں لیا ہمارا عدالتی نظام نو مئی واقعات میں ملوث ملزمان کو تحفظ دے رہا ہے یہ وہ والا پوائنٹ ہے آئین سے معورہ فیصلے دینے پر کسی جج پر توہین عدالت نہیں لگی ان ججوں کو قبروں سے نکالیں اور ان کا ٹرائل کریں آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی عدارے کی عزت زیادہ ہے اور کسی کی کم ان کا کہنا ہے بیسیکلی وہ جو بات کر رہے تھے جو میں نے جملہ خود ان کے موں سے سنا انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تناظر میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے مقصود نشیصوں کا اس میں تو پاکستان تحریک انصاف تھی ہی نہیں تو وہ بنیادی طور کے اوپر اگر آپ خاجہ آصف صاحب کی بات کو غور سے دیکھیں اگر آپ اس حاق دار صاحب کی بات کو غور سے سمجھیں تو وہ پاکستان کی عالی عدلیہ میں وہ بیٹھے ہوئے elements جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ لوگ جو تحریک انصاف کی طرف تو جھکاؤ نہیں رکھتے لیکن وہ اپنے کسی بھی معاملے کی وجہ سے ان کا مفاد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ججوں کے ساتھ مل گیا ان کا مفاد جو ہے تو وہ بسکلی ان کو میسج دے رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی جو مجموعی strength ہے وہ ہیں دو پارٹی ایک پارٹی ہے وہ جو جس کو عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جج کہتے ہیں جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے آخری حد تک جا چکے ہوئے ہیں دوسرا ان کا جو سب سے strong جو hold ہے یا جو ان کا سب سے strong محاذ وہ ان کا social media ہے تو social media کا تو نہ پاکستان کی ریاست کچھ بگاڑ سکتی ہے سرے دست اور خصوصاً وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے کیونکہ عمران خان صاحب اور جو راوف صاحب ہیں وہ خود اپنے موں سے اقرار کر چکے ہیں کہ ان کا جو social media ہے وہ پاکستان سے باہر امریکہ اور کینیڈا سے اپریٹ ہوتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک پروگرام میں شریک تھا جس میں نظیر لغاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی grand ایک پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازش ہے جس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپریٹ کر رہے ہیں اور یہ جو پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی جماعت یعنی کہ تحریک انصاف کا ذکر کر رہے تھے ان کا جو social media ہے وہ پاکستان سے باہر امریکہ اور کینیڈا میں تو ہمیں بتایا جاتا ہے لیکن اصل میں ان کا جو ہے سوشل میڈیا وہ کہیں اور سے اپریٹ ہوتا ہے وہ وہاں سے اپریٹ ہوتا ہے جنہوں نے چھے نکات شیخ مجیب کو دیئے تھے تو وہ بڑی گہری بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا جغرافیہ ان کو اللہ ماف کرے ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کا جغرافیہ تبدیل ہو رہا ہے یا اس کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اندر کچھ political elements جو ہیں وہ کسی نہ کسی کا علاقار بنے ہوئے ہیں پاکستان کی ریاست پاکستان کے ریاستی ادارے میرے خیال میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوکل کریکٹر ہیں جو اس ساری سازش میں اگر یہ کہیں پر ہے یا پھر وہ غلطی سے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں وہ ان کو روکنا چاہ رہے ہیں اور ان کے پاس ماں سوائے اس کے علاوہ اور کوئی فیس نہیں تھا کہ وہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کے ذریعے کوئی ایکٹ کرتے تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کا جو فیصلہ ہے یہ بنیادی طور پر جو target achieve کرنا ہے وہ عمران حان صاحب کی پاکستان کے اندر موجود سب سے بڑی strength کو میسج دینا ویک کرنا یا آپ اس کو جو بھی نام دیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک issue برحال اس وقت تک جو ہے وہ ہے اب کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو پابندی کا حکومت کا فیصلہ ہے اسے پاکستان مسلم لیگ نون back foot کے اوپر چلی گئی ہے اور وہ اس لیے گئی ہے کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے سیاسی میدان میں یا سیاسی منظر نامے کے اوپر کوئی نہیں ہے میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی جو کچھ بھی کہہ رہی ہے یعنی اس کی جو leadership ہے second tier جو ہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے لیکن ان کی پارٹی پالسی ابھی تک سامنے اس لیے نہیں آئی کہ بلاول بٹو زرداری صاحب امریکہ میں ہیں اور جو زرداری صاحب ہیں وہ on board ہیں اب جو بلاول بٹو زرداری صاحب ہیں وہ امریکہ میں کیوں ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ وہ امریکہ میں پاکستان کے مشن کے اوپر ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف وہ ہاں پر جو لابنگ کر کے جو سالشیں تیار کی جا رہی ہیں وہ اپری طرف سے اس کا کوئی نہ کوئی صد باب کرنے کے لیے امریکہ میں ہیں یا امریکہ گئے ہیں تو جو بات اس طرف آتے ہیں جس مدے پہ ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کا جو میسج ہے یا جو فیصلہ ہے اس سے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بیک آؤٹ کر رہی ہے یا نہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ محض ایک میسج تھا یا اس سے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا مقصود تھا اور وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا گیا ہے میں اس پر اس سے زیادہ وہ کیا ٹارگٹ اچیو کیا گیا ہے وہ کس طرح ہوا ہے اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس سے بیک آؤٹ کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا سادہ الفاظ میں کہ وہ ٹارگٹ جو پاکستان کی ریاست نے اچیو کرنا تھا وہ اچیو کیا جا چکا ہے اور اگر وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا جا سکا تو آنے والے جو چند دن ہیں تقریباً بیس پچیس مئی میں آپ کو پاکستان کے اندر جو سیاسی طور کے اوپر ریاستی طور کے اوپر چیزیں مزید کشیدہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی یعنی پھر یہ فیصلے واپس نہیں ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اوپر پابندی لگانے والا عمران خان صاحب آرف الوی صاحب اور قاسم سوری کی اوپر آرٹیکل چھے لگانے والا یا پھر مقصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر بڑا سویر قسم کا سٹینڈ لینے کا آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے پھر پریس کانفرنس کے تسلسل ہوں گے یعنی کہ کشیدگی بڑھے گی اور اگر یہ ٹارگٹ اچیو ہو چکا ہوا جو مینج کرنا ہے یعنی کہ عمران خان صاحب کی جو پاکستان کی عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے جو elements strength بنے ہوئے ہیں اس strength کو اگر ویک کرنا ہے ہو گئی تو یہ چیزیں نہیں ہوگی اور اگر وہ strength ویک نہیں ہوگی تو پھر میرا خیال ہے کہ معاملات زیادہ خراب ہوں گے آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بنو اور دیرہ اسماعیل خانے جو حالیہ دہشتگردی ہوئی ہے یہ دہشتگردی ٹی ٹی پی ظاہر ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ متحرب ہے متحرک ہے متحارب ہے اور اس ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آ چکی ہے جو اس کو ایک خطرناک دہشتگرد تنظیم قرار دے چکی ہے اس ٹی ٹی پی کے سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کر رہی وہ جو آرگومنٹ جو عمران خان صاحب کی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے لیے حکومت نے جو چار شیٹ تیار کی ہے وہ چار شیٹ بنیادی طور کے اوپر عمران خان صاحب کے ذاتی اعترافات پر مشتمل ہے اور وہ یہ ہے کہ آج جنہوں نے حملہ کیا ڈی آئی خان میں دو عورتیں یعنی کہ رورل ہیلتھ جو سنٹر ہے یعنی کہ دہی مرکز صحت جو کوئی فوجی تنصیب نہیں ہے وہاں پر نہتے لوگ تھے ان کے اوپر حملہ بسکلی پاکستان کے عوام کے اوپر حملہ ہے اور یہ ایک طرح سے اعلان جنگ ہے یہ اعلان جنگ جنہوں نے کیا ہے ٹی ٹی پی ان کو سپورٹ کن کی ہے ان کو پاکستان میں لاکے بسایا کس نے اور آج جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں آخری دم تک آخری الفاظ تک پاکستان تحریک انصاف اسی ٹی ٹی پی کے پیچھے کھڑی ہے اور اس کے خلاف عظم استحقام اپریشن ہو یا کوئی اور معاملہ ہو وہ سیسا فلائی دیوار کری ہے اس کی پشتی بانی کر رہی ہے اس کی سپورٹ کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے یہ سوال بڑا سادہ سا ہے کہ اگر عمران خان صاحب انیس سو اکتر کے واقعات کو مجودہ واقعات سے جھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تب شیخ مجیب کی وجہ سے یا شیخ مجیب کا جو تھا کیا اس کو کہیں گے منڈیٹ تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا تھا تو اب بھی کچھ ہو سکتا ہے تو وہ ان کی وہ جو یہ بات کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ شیخ مجیب صاحب کو تو انڈیا یا ان کی مکتی بانی کو انڈیا کی سپورٹ حاصل تھی انڈیا نارمی کی سپورٹ حاصل تھی اور یہاں جو وہ بات کرتے ہیں وہ جو پاکستان کی ریاست کو دھمکی دیتے ہیں کہ اکتر جیسا ایکشن ری پلے ہو جائے گا وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو طالبان کی سپورٹ ہے مکتی بانی کو انڈیا آرمی کی سپورٹ تھی انڈیا سپورٹ تھی را کی سپورٹ تھی اور یہاں پر عمران حان صاحب کو طالبان کی سپورٹ ہے طالبان کے پیچھے کون ہے سر تھوڑا سا غور کریں کہ اچانک ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اسلحہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اسلحہ جو ہے وہ طالبان کی حکومت بنتی ہے جن کے میزبان یا جو میزبان ہیں ٹی ٹی پی پاکستان کے اور ٹی ٹی پی پاکستان پاکستان پر حملہ بر ہو رہی ہے اور اس صورت میں ہو رہی ہے جب پاکستان فیز ٹو سی پیک کا کرنے جا رہا ہے اب اس تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ ٹویسٹ کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے ایٹم بم بنا کے ایک طرح سے میں اگر کہوں کہ اس نے اپنا دفاع جو ہے اس کو سیکیور کر لیا ہوگا ہے تو اگر سیکیور کر چکا ہے تو اس کو اکانومیکلی یا اکانومی کے حساب سے معاشی طور کے اوپر بننے بر یا جس کو کہتے ہیں کہ اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ کھڑا نہ رہ سکے رشیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا تو یہ بیسیکلی جو جنگ جاری ہے یہ سی پیک کے خلاف جنگ ہے پاکستان کو ویک کرنے کی جنگ ہے اور اس میں ٹی ٹی پی کسی نہ کسی کا ہراول دستہ ہیں جس کے سہولتکار پاکستان تحریک انصاف والے ہیں یہ بات پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو برحال سمجھ نہیں پڑے گی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پبندی نہیں لگ سکتی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے یا وہ لوگ جو عدالتوں میں بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ دے رہے ہیں وہ آج کے حالیہ دشتگردی کے باقیات کو دیکھیں سمجھیں اور وہ اعترافات کا بھی جائزہ لیں جو عمران خان صاحب نے اپنے موہ سے کہے تھے کہ ہم نے طالبان کے چالیس ہزار لوگوں کو پاکستان میں لاکے بسایا ہے جن میں سے پانچ سے چھے ہزار ملیٹنٹ تھے وہ ملیٹنٹ پاکستان میں آکے چھان بورا نہیں لگا رہے وہ پاکستان کے اوپر آکے حملہ کر رہے ہیں اور حملہ کیوں کر رہے ہیں پاکستان کو ویک کرنے کے لیے اور پاکستان کمزور پاکستان ایسا کمزور پاکستان جو کہے کہ جی کہ ہمارا ایٹم بم لے لو ہمیں چار پیسے دے لو وہ کس کے کس کی فیور میں ہیں وہ کس کے مفاد میں ہیں اس پر غور کرنا ہوگا سیاسی جماعتیں اس وقت تک سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جب تک وہ سیاست کریں اگر ان کی سیاست پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو تو یہ حق پاکستان کی ریاست کے پاس ہے کہ وہ ان کے خلاف راست کاروائی کر سکتی ہے اس سے زیادہ میں اور کچھ کہہ نہیں سکتا فیلوت اتنا ہی بہت بہت شکریہ